موسیقی نمسکار آداب سرحد کے دو رکھے شمارے میں آپ سب ہی ناظرین کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر گلگت بلتستان میں وارٹر سپلائی لائن نہیں بچھائے جانے سے ناراض عوام کا اتجاج پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں تعلیم یافتہ نوجوان دردر کی ٹھوکرے کھانے پر ہے مجبور اور زلہ شوپیاں میں گھر گھر تک وارٹر کنیکشن دینے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے پورا گلگت بلتستان میں ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب یہاں کے عوام کو بنیادی ضرورتوں کے لیے جوجنا نہ پڑے انہی ضروریات میں سے ایک ہے پانی کی کمی موسم چاہے سردی کا ہو یا پھر گرمی کا یہاں پانی کا مسئلہ ہر وقت بنا رہتا ہے جن لوگوں کو پانی ملتا بھی ہے وہ آلودہ اور بدبودار ہوتا ہے ایک ایسے کھتے میں جہاں پانی بھرپور مددار میں موجود ہیں وہاں بھی آخر صاف پینے کا پانی لوگوں کو کیوں نہیں مل پا رہا ایسا دراصل اس لیے ہے کیونکہ یہاں پانی کی فراہمی کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی وارٹر سپلائی کی پائپ لائن وی آئی پی علاقوں میں ہی بچھائی گئی ہے ایسا ہی ایک معاملہ گاکوچ زلے میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پانی کی لائن انہی علاقوں سے ہو کر بچھائی جا رہی ہے جہاں پاکستانی فوجیوں کی رہائش ہے جس کے خلاف مقامی عوام احتجاج پر اتر آئے ہیں گلگت بلتستان میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان نے یقین دہانی کے سیوا کچھ نہیں کیا ہے پانی کی شدید قلت سے جوج رہے علاقوں میں بیشتر بالائی ہیں لیکن بہت سے نچلے علاقوں میں بھی لوگوں کو پانی نہیں ملتا صرف کچھ زلوں کے کچھ علاقوں میں ہی بہت پہلے وارٹر پائپ لائن بچھائی گئی تھی عام شہریوں کے علاقوں سے ہو کر گنی چونی جگہوں پر ہی یہ پائپ لائن گزری اور اب ایسا ہی معاملہ کا کچھ زلے میں بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس بار عوام خاموش بیٹھنے کی بجائے احتجاج پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے پائپ لائن بچھانے کا کام جبرن رکوا دیا ہے اس وارٹر سپلائی میں ہمیں شمیل کیے جائے ہمارے بچے بڑے جوان نگی نیلوں میں جو پانی گائی موشی جو گندے کپڑے دو ہوتے ہیں اس طرح کے پانی ہم پیتے ہیں جسے کئی وی وعبا ہمارے اوپر مطلب ٹائف ہائٹ نمونیا وغیرہ یہ سارے ہمارے اوپر چبوز دے ہیں حکام بالا سے ہم بار بار اپیر کرتے ہیں کہ اس سکیم ہمیں شمیل کیے جائے ہم بڑے جوان اور بچے سب کو لے کے ڈی سی کے آفیس کے باہر ہم دھرنا دینے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس نوٹیس کو اگر سیریس نہ لیے گے تو یہاں سے آگے کل سے یہ سیریس میٹر میں ہم چلیں گے اور ایک انچی پائپ کو آگے جانے ہم نہیں دیں گے دراصل پینے کے پانی کی یہ پائپ لائن فوجی بستیوں تک بچھائی جانی ہے لیکن راستے میں پڑھنے والے کھٹول اور مشکل جیسے بڑے گاؤں کو بائی پاس کر کے یہ لائن گزاری جا رہی تھی جس کی لوگوں نے بھرپور مضمت کی ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملا تو اس کام کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا ان کا منصوبہ ہے کہ اگر جلد ہی ان کی مانگوں پر غور و خوز نہیں کیا گیا تو جلد ہی بڑا احتجاج ہوگا جس میں خواتین اور بچوں کی بھی شمولیت ہوگی ہمارے کھٹول کے اور مشکل کے جتنے نمائندے ہیں ہم سب یہاں اکھٹا اس لئے ہوئے ہیں یہ در مدر سے جو پانی جو سکیم دس انچ پائپ کے جو سکیم لائے گیا ہے اس میں کھٹول کے اور مشکل کو شامل نہیں کیا گیا اس لئے ہم نے احتیاجات آج کام رکھوایا ہے جب تک ہمیں حکام مطمئن نہیں کرتے ہیں اس وقت تک ہم یہاں دردہ دیتے رہیں گے اس کام کو ہم روکیں گے ابھی تو یہ ہے تھوڑے سے لوگ صرف امائدین اور ہمائندے آئے ہیں کل یہاں عورتیں بچے آئے روڈ ٹک نکلیں گے پھر ہمارے حکام کو مشکل سے ہمیں مجبورا ہمیں اس پانی کو دینا پڑے گا آٹھ انچ پائپ کا سلپی گاکوچ اور سلپی گولادا سا آٹھ انچ پائپ گیا ہے تو دو پائپ کام سے کم کھٹول کے اور مشکل کے دینا چاہے پورے گلگت بلتستان کے وی آئی پی علاقوں میں پانی کی سپلائی برابر بنی رہتی ہے لیکن باقی لوگ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں انہیں پانی کے لیے دور دراز علاقے کا چکر لگاتے دیکھا جا سکتا ہے ویسے حالیہ برسوں میں یہاں تیزی سے پینے کا پانی کم ہوا ہے دراصل ووٹر لیول یعنی پانی کی سطح نیچے پہنچ گئی ہے بارشوں کا سلسلہ کم ہوا ہے اور گلیشئرز بھی تیزی سے پگھل رہے ہیں قدرتی چشمیں اور دریا خوشک ہو رہے ہیں جھیلوں اور تالاب میں بھی پانی کی کمی دیکھی جا سکتی ہے اس کا اثر بھی صاف پانی کی کمی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یہ پانی ڈائیکٹ کول سے آ رہا ہے یہاں فیلٹریشن کے کوئی پروسس نہیں ہے یہ پانی ٹیپن پورا میکسمم گلگیت کے لوگ پی رہے ہیں یہ ہمارے ٹینکیوں کا حال یہ ہے اس کے وجہ سے ہمارے زیادہ تر لوگ ہیپٹیٹیس اور کیڈنیز کے پیشنٹ بنے ہوئے ہیں ادھر واسائی کے چار سے پانچ بندے ادھر ڈیوٹی پہ ہیں لیکن ہاں ہمارا حال یہ ہے پانی ہوئے زیادہ صاف کسی کو پانی نہیں مل رہا ہے شاپل لگا کے اندر تھیلے پڑے ہوئے ہیں یہاں برا حال ہوتا ہے گلگت بلتستان میں صاف پانی حاصل کرنا کل بھی ایک بڑا چیلنج تھا اور آج بھی صورتحال کم و بیش ویسی ہی ہے مرد ہو یا پھر خواتین ان کا آدھا دن پانی کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے ہی بیٹتا ہے بہت سے گھروں میں خاص طور سے یہ ذمہ داری خواتین کی ہے جن علاقوں میں پانی کے قلت حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے وہاں تو پینے کے پانی کے لیے لمبی قطار لگ جاتی ہے گھر کا دوسرا ضروری کام کا چھوڑ کر خواتین کو صبح صویرے یا کبھی کبھی رات کو ہی پانی کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جن گھروں میں پانی آ بھی رہا ہے وہ بھی گندہ اور بدبودار ہے گھروں میں پانی آ رہا ہے وہ بلکل پینے کے قابل نہیں ہے جب ہم فلٹر پہ آتے پانی لانے یہ اکثر بند ہوتا ہے چلو جو امیر لوگ ہیں وہ گھاڑیوں میں پانی گلگت سے لے آتے ہیں جو غریب لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گندہ پانی پینے پر وہ مجبور ہے گلگت بلتستان میں پانی کی آلودگی بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو دن با دن سنگین ہوتا جا رہا ہے جہاں ایک طرف ٹوٹی پھوٹی پانی کی ٹنکی میں جگہ جگہ گندگی آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے تو وہیں دوسری جانب دریائے سندھ کو آلودہ بنانے میں حکومت کے علاوہ آم لوگوں کی لاپروہی بھی شامل ہے شہر بھر کا کچرہ بینہ کسی صاف صفائی کے سیدھے دریائے کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے دریائے مسلسل آلودہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کا خامیازہ سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے برسہ برس سے گلگت بلتستان کے مقامی لوگوں کی صاف پانی کے لیے جد و جہد دیکھنے کے بعد اب رکھ کرتے ہیں جمہ کشمیر کا جہاں مرکزی حکومت اور جمہ کشمیر انتظامیہ کی مسلسل کوششوں کے سبب مقامی عوام کو نلوں کے ذریعے صاف پانی مل سکے اس پر کام چل رہا ہے ساتھ ہی جن دے ہی علاقوں کے گھروں میں نل کا کنیکشن ابھی تک نہیں لگا تھا وہاں بھی اب پانی دستیاب کروانے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے تاکہ سال دوہزار چوبیس تک جمہ کشمیر سمیت ملک بھر کے تمام دے ہی علاقوں کے ہر گھر میں پانی کی سپلائی کے ٹارگٹ کو پورا کیا جا سکے اس سمت میں زلا شوپیا کے کیلر بلوک میں گھر گھر وارٹر کنیکشن کا کام تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے ملک کے دوسرے حصوں کی طرح جمہ کشمیر کے مختلف دے ہی علاقوں میں عوام کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مرکزی حکومت اور مقامی انتظامیاں کافی سنجیدہ ہیں لوگوں کی ان ضرورتوں میں پینے کے ساف پانی کی دستیابی کافی اہم ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے جمہ کشمیر کے مختلف دے ہی علاقوں میں جل جیبن مشن نامی قومی منصوبہ کامیابی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے اس سمت میں زلا شوپیا میں کیلر بلوک کے ہر گھر میں پانی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے پائپ ڈالنے کا کام تیزی سے پورا کیا جا رہا ہے بہت ہی اچھی طریقے سے کام ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں بہت ہی کافی فائدہ ملا ہے کیونکہ ہمارے جو اب سرما کا موسم آنے والا ہے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس لیے جو یہ سکیم چالو ہوئی ہے ہمیں اس سے مشکلات دور ہو جائیں گے ہمارے گھروں میں پانی آ جائے گا اور ہم بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے یہاں اس لیے ہم یہ شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پائپے ڈالی ہے اور ہمیں پانی ملے گا ہم پینے کا ساف پانی استعمال کریں گے کیلر کے دے ہی علاقے میں گھروں کو ساف پانی مہیا کروانی کے لیے جل شکتی مہکمہ اپنی ذمہ داری بکھو بھی نبھا رہا ہے اس کے لیے مہکمے کے اہلکار زدید ترین مشینوں کے ساتھ دن رات کام انجام دے رہے ہیں قابلے گور ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے یہاں پائپ لائن ڈالنے کا کام کچھ وقت کے لیے دھما ضرور تھا لیکن انلوک کے دور میں ایک بار پھر سے کام کو رفتار دی جا رہی ہے تاکہ عوام کو جلد سے جلد اس کا فائدہ مل سکے پینے کا ساف پانی مہیا کروانے کی سمت میں مہکمے کی جانب سے کیے جا رہے ان اقدامات سے مقامی عوام بہت خوش ہیں اس وقت ہم گورنمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ پانی کا انتظام دیا تو آگے بھی چلتا رہے گا یہ انتظام تو اس لیے یہ یہاں کے لوگ جو تھے پریشان تھے ان کے گھر والوں کو پانی ملے گا یہ پی اے جی ڈپارٹمنٹ ہو یا گورنمنٹ کی طرف سے خاص کر یہ پابلک کی خوشالی کے لیے ہے اور گورنمنٹ اور ڈپارٹمنٹ بھی پابلک کے لیے ہی کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بلکل بہتھر ہے کہ کسی کو تکلیف کسی چیز کی نہ ہو اور گورنمنٹ جو پابلک کے لیے سوچتا ہے وہ ٹھیک ہی سوچتا ہے مقامی عوام کو پانی دستیاب کروانے کے لیے جل جیون مشن منصوبے کے تحت زلہ شوپیاں کے مقتڑے پیلاکوں میں کل 61 پروجیکٹوں کو پورا کیا جا رہا ہے اس کے ذریعے تقریباً 41,000 کن میں مستفید ہوں گے جمہو کشمیر میں جل جیون مشن کو تین الگ الگ مرحلوں میں پورا کیا جانا ہے پہلے مرحلے کے تحت شرینگر, گاندربل ریاسی اور سامبہ میں ٹیپ وارٹر کبریج کو مارچ 2021 تک پورا کیا جانا ہے اس سے تقریباً 99 بلوکس کے 1087 گرام بن چائتوں میں 2,32,431 گھروں کو فائدہ ملے گا دوسرے فیز میں پنچ, شوپیاں, پلواما اور باندیپورا زلوں میں پانی کی سپلائی پر کام کیا جانا ہے اس کے لیے تقریباً 3,760 کروڑ روپے کی لاغت سے 1533 پروجیکٹوں کی مہکمے نے نشان دے ہی کر لی ہے جبکہ آخری مرحلے کے تحت انتناک, بڑگام, بارامولا, کٹھوا, کشتوار, رامبن اور راجوری اجلا کے لوگوں کو فائدہ دیا جائے گا جو پرائیم نیسٹرز کا پروگرام تھا اس میں ہمارا ایک پروگرام لانچ ہوا جال جیون مشن اس میں ہم نے ابھی تک 61 پروژیکٹس ہم نے یہاں کمپائل کی ہیں جن پر اپریول سٹارٹ ہو گی ہے چھ پروژیکٹس کا ہم نے ٹینڈرین بھی کیا ہے تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ بائی دے اینڈ آف 2021 ہمارا بیسے ٹارگیٹ گورمنٹ نے دیا ہے آگست 2021 تک یہ سارے پروژیکٹس کمپلیٹ ہونے چاہیے جس سے پورا ڈسٹرک شوپیاں کے جتنے بھی ہاؤس ہولڈز ہیں جو ہمارے تقریبا 41,000 ہاؤس ہولڈز ہیں ان میں ہم کو ہر گھر نالکیت سکیم ہے شوپیاں میں لوگوں کی بہبودی کے لیے کیے جا رہے ایسے مصبت اقدام یقینا نیک کابلے تاریف قدم ہے اگر کورونا کی وجہ سے کام متاثر نہ ہوا ہوتا تو اب تک پانی سپلائی کا یہ منصوبہ کافی آگے بڑھ چکا ہوتا لیکن قدرتی آفت اور وبا پر بھلا کس کا بس چلتا ہے کابلے گوھر ہے کہ یہاں اس سے قبل طبی سہولت اور بجلی دستیاب کرانے سے مطالق کام کو کامیاب طریقے سے انجام دیا جا چکا ہے اور اب باری ہے مقامیوں کو ساف پانی کی سپلائی کی جس کے لیے تیزی سے کام جاری ہے موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جاننے اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہے خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر ہیومنس آف جی بی نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہاں انسانی حقوق کی ایسی ہی پامالیا کی جاتی ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا ماملہ بین الاقوامی ہے جو نواز خان نازی کے ماملے میں بھی دکھائی دیتا ہے ان کو سپریم اپلیٹ کوٹ نے توہین عدالت کے فرضی ماملے میں طلب کیا ہے جمیل مقصود نے ٹویٹ کیا ہے کہ پی 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 ایم ایل اور پی ٹی آئی کے رہنماوں کو گلگت بلتستان چھوڑ دینا چاہیے اور مقامی انتخابات کو متاثر کرنے کی کوششیں بند کر دینی چاہیے گلگت بلتستان جمو کشمیر کا حصہ ہے سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں نے گلگت بلتستان کو آئینی سوبہ بنائے جانے کو اپنے انتخابی مینیفیسٹوں سے ہی مسترد کر دیا ہے ووٹرز اپنے امیدواروں کو تقریروں زبانی دعو وائدوں اور ناروں کی ذریعے چُنتے ہیں اس پیچ میں گلگت بلتستان کے لیے الگ پولیسیاں بنائی جاتی ہیں لیکن ان پر عمل درامت نہیں ہوتا ڈاکٹر جیتین سنگھ نے ٹویٹ کیا ہے کہ زلہ ادھمپور میں اس سال جنوری ماہ میں جیوی کا پروجیکٹ کی شروعات کی گئی جس سے کافی سرہا گیا یونین منسٹری آف جل شکتی کی جانب سے نورت زون کٹیگری میں ادھمپور کو بیسٹ ووٹر کنزرویشن ڈسٹرک کے نیشنل ووٹر ایوارڈ سے نماز آ گیا جمو کشمیر فائف نے ٹویٹ کیا ہے کہ جمو کشمیر کے سرہدی علاقوں کو مضبط ترقی سے جوڑنے کے لیے سو بھاگی اسکیم کے تحرز زلہ راجوری کے نوشیرہ بلوک میں بجلی پہنچائے جا چکی ہے کشمیر پیوٹ نے ٹویٹ کیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کو ہراتے ہوئے دسی کلاس کے تعلیبِ علموں نے جمو این کشمیر اسٹیٹ بارڈ آف اسکول ایڈوکیشن کی جانب سے مناقضہ سالانہ ریگولر ایگزامنیشن میں شرکت کی پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بے روزگاری کا ماملہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے ناخواندہ لوگوں کی تو بات ہی چھوڑیے یہاں تو عالی تعلیم یافتہ افراد کو بھی کام نہیں مل رہا ہے نہ ہو تو پھر ڈگریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے سفارش کا نظام اور رشوت خوری کے کھلے کھیلنے پڑے لکھے لوگوں کو دیوار سے لگا دیا ہے جس سے ان میں کافی بے اتمنانی پائی جا رہی ہے ایسے میں بہت سے لوگ یا تو غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں یا پھر کوئی معمولی کام کر کے دو وقت کی روٹی کا بندوبست کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان سے ملیں یہ ہے مسود احمد دار الحکومت مزفراباد کی باہری علاقے میں ان کی رہائش ہے ان کا کام ہے گاڑیوں کی صاف صفائی کرنا ہر روز صبح صویرے مسود اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گاڑیوں کی دھلائی اور اس کی سرویسنگ میں مشروف رہتے ہیں یہ تو ہوا مسود کا تعرف اب ذرا ان کی تعلیمی اہلیت پر بھی نظر ڈالیے مسود پوسٹ گراجویٹ ہے انہوں نے سنگل نہیں بلکہ ڈبل ایم اے کیا ہے لیکن افسوس انہوں نے ڈگریان تو بہت حاصل کی لیکن رشوت کے لیے رقم کا بندوبست نہیں کر سکے نتیجتن برسوں تک ملازمت کی تلاش میں بھٹکنے کے بعد انہیں آخر کار اس سرویس سنٹر میں کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہمارے والدین کے خواب تھے ہمارے والدین کے خواب تھے کہ ہمارے بچے پر لیکھ کے افسر بنیں گے ان کو جاب ملیں گی لیکن ہمیں عام پانچ من بھائیوں میں سے کسی ایک کو بھی کوئی جاب بغیرہ یا نوکری نہیں ملی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر ایک میرٹ کی پامالی اور دوسری یہ بات ہے کہ رشوت اور آئی لیول کی سفارش مانگتے ہیں تو عام نے بیسیو مرتبہ انٹریویو دیئے ٹیسٹ انٹریویو میں شامل ہوئے ہمیں میرٹ پہ بھی نہیں رکھا گیا اور عام سے کم تعلیم یافتہ لوگ جو تھے مثلاً میٹریک سی ٹی ایف ای پی ٹی سی سی ٹی والے لوگ ان کی اپائنڈمنٹ ہوئی ہیں تو ہمیں نظر انداز کر دیا گیا اس کی وجہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ہمیں انہوں نے نظر انداز کیا مسود جیسی ہی کچھ داستان ہے ملک بلال کی حالانکہ ملک کی تعلیم ابھی جاری ہے لیکن انہیں اپنا انجام ابھی سے نظر آ رہا ہے رشتے میں وہ مسود کے بھائی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کو نوکری کے لیے ایڑیاں رگرتی دیکھا ہے کم عمر میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں روزگار کے لیے دو باتیں ضروری ہیں پہلا پیسہ جس سے کسی کو رشوت کھلا کر اس کی جیب گرم کی جا سکے اور دوسری سفارش جس سے من پسند نوکری فوراں مل جائے جس کے پاس یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں اس کے لیے نوکری پانا پائے ہاتھ کا کھیل ہے میں ایف ایسی کا سٹوڈنٹ ہوں اور یہاں گھانی دونے پر مجبور ہوں میرے کزن یہ ملک مسود صاحب یہ ڈبل ایم ہے لیکن کوئی سرکاری نوکری ان کو نہیں ملی کرپشن کا دور ہے اس وجہ سے یہ بھی گھانی سروس کرنے پر مجبور ہیں اور اپنے گھر کا چولہ جلانے کے لیے انہیں مجبوراً یہاں پر کام کرنا پڑ رہا ہے میں بھی یہاں ان کے ساتھ گھانی سروس کرتا ہوں کچھ نہ کچھ یہاں سے کما کر گھر کا چولہ جلاتے ہیں اسی سے بچا کر اپنی پڑائی بھی کرتے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں حکمرانوں کی دلچسپی عوام کے دکھ اور تکلیفیں دور کرنا نہیں بلکہ کسی طرح اپنی گدی بچانا ہے یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں کے بیروزگاری کے مسئلے کو دور کرنے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے لہٰذا یہاں کہ نوجوان مایوس اور ناومیدی کے شکار ہیں سفارش کلچر کی وجہ سے قابل نوجوانوں کو ملازمت نصیب نہیں ہو رہی ہے جبکہ جن کی جیب میں پیسے ہیں وہ رشوت کی بدولت نوکریاں حاصل کر رہے ہیں میکمہ تعلیم میں پولیس میں اور جدر بھی جس کی اسامی کریئٹ ہوئی ہے ہم نے وہاں اپلائی کیا ہے میکمہ سیتھ میں ہر جگہ جدر بھی کوئی اسامی ملی ہے شہارہ ہے ہم نے اپلائی کیا لیکن ہمارا کام نہیں ہوگا ہے یہ پہلے سے اپائنڈمنٹ ہو جکی ہوتی ہیں یہ فارمیلٹی پوری کرتے ہیں یہ اپائنڈمنٹ پہلے سے ہو جاتی ہیں پھر یہ مشتہر ہوتی ہیں اسامیہ تو ظاہر ان لوگوں کے نام تو ہو جاتے ہیں کلیر تو پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں میں آج تک اس لاجک کی سمجھ نہیں آئیے کہ یہ کیا اس ملوک کا سسٹم کیا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر ہو یا پھر پاکستان سیاستدان شاید تعلیم کی اہمیت اور اس کی قیمت سے واقف نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کئی تو انگوٹھا چھاپ ہیں یا پھر بڑی مشکل سے تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن بیوروکریٹس تو پڑھے لکھے اہلکار ہوتے ہیں پھر انہوں نے تعلیم کی اہمیت بھلا کیوں نہیں سمجھی سیاستدان نوکر شاہی اور چھوٹے افسروں کے گھٹ جوڑ نے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں ایسا جال بنا ہے جس میں پھنسا ہوا بیروزگار نوجوان صرف رشوت سے نہیں ہیں تو پھر پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں نوکری کی بات ہی بھول جائیے موجودہ علاق کو اگر موجودہ علاق کو اگر مد نظر رکھا جائے تو انجینئر بن کر کسی بھی سرکاری نوکری کی توقع نہیں کی جا سکتی کیوں کہ یہاں پر کرپشن کا دور ہے جس جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہی کی چلتی ہے غریبوں کوئی بھی نہیں سنتا پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے بے روزگار نوجوان جو درد اور ذہنی عذیتیں سہتے ہیں جو ذلت برداشت کرتے ہیں اس کا شاید حکمرانوں کو اندازہ بھی نہیں ہے یہ تعلیم یافتہ نوجوان خود کو بدنصیب ماننے لگے ہیں یہ کبھی اپنی قسمت کو کوستے نظر آتے ہیں تو کبھی حکمرانوں کو انہیں غصہ اس بات پر بھی آتا ہے کہ آخری پاکستان کے غلامی والے اس خطے میں کیوں پیدا ہوئے جہاں تعلیم کو ٹھوکروں پر رکھا جاتا ہے اور جہاں مکار سیاست دانوں کی نظروں میں پیسہ ہی سب کچھ ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے ایک بار پھر لوٹتے ہیں جمو کشمیر جو نہ صرف دنیا بھر میں قدرت کی بے پناہ خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ اس کے ذرے سے مذہبی رواداری آپسی میلجول اور یکجہتی کی مثال دی جاتی رہی ہے سوفی سنتوں کی سرزمین سے بڑی تعداد میں لوگوں کا عقیدہ جڑا ہوا ہے احتیاد براتے ہوئے شرکت کی یہ ہے زلہ ڈوڈا میں واقع حجرت سید شاہ اسرار الدین کی جیارت کا جہاں سالانہ ارز بڑے ہی عقیدت کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر مرد خواتین بچے اور بزرگ نے ان کے امن اور آپ سی رواداری کے پیغام آت کو زندگی میں عمل ملانے کا اہد کیا یہاں موجود لوگوں نے اپنی اور اپنے عجیزوں کے لیے مرادے بھی مانگی ڈوڈا کے اس مقدس مقام پر مسلم بیرادری کے ساتھ دوسرے مذہبوں ملت کو ماننے والے جائرین نے بھی اور یہاں پہ وہ عبادت انہوں نے یہاں کی بارہ سال انہوں نے یہاں قیام کیا اس کے بعد وہ یہاں سے رخصت کشتوار کی جانب چلے گئے پھر وہ کشتوار میں ہی ہیں اللہ کے ولی ہیں تو یہاں دو عرص بنائے جاتے ہیں ایک بنائے جاتا ہے ہار کے مہینے میں شاہ فردود بغدادی رحمت علی کا عرص بڑے عقیدت کے ساتھ مانایا جاتا ہے کتنے ہندو زائرین یہاں آئے مستور آتے ہیں مرد و زن سارے کتنے آگے ہیں یہاں پہ اپنا شاہ صاحب کے دربار میں اللہ سے مانگ رہے ہیں برسو برس بیت جانے کے بعد بھی جمہ کشمیر رہا ہے جو آج بھی قائم و دائم ہے آج بھی تاریخ سے چلی آ رہی مقدس روایت وں پر لوگوں کا یقین بنا ہوا ہے یہی وجہ رہی کہ دوڑا کے جیارت گاہ میں بھی لوگ چل رہی مذہبی سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے آگے آئے کہا مثال پیش کر رہا ہے تصووص سے مختلف مذہب کے ماننے والے لوگوں کا عقیدہ جڑا ہوا ہے پرانے دور میں لکھی گئی خطاتیوں میں بھی ڈوڑا کے اس مقام کا ذکر ملتا ہے تقریبا پندرہ سدی میں بغداد سے چل کر صوفیت جمہو کشمیر کے اس مقام تک پہنچی تھی جس کا فیلاؤ بیتے وقت کے ساتھ آس پاس کے علاقوں میں بڑھتا ہی گیا آج بھی لوگ تاریخ ہی اور صوفی اہمیت کے اعتبار سے اس جگہ کو مانتے آئے ہیں ہم ہمارے ماں باپ ہمارے دادا پر دادا لگاتر آ رہے ہیں اور یہ ایسی زیارت ہے یہاں جو بھی آتا ہے انشاءاللہ مرادیں پاکے ہی جاتا ہیں ہندو برادری بھی باندھی کیونکہ ان کی جو مسیس تھی وہ ہندو تھی اور یہاں صدیوں سے بائی چاہ رہ ہوتا اگر کہیں بھی کچھ ہو لیکن یہاں ہمیشہ پر امر رہتا یہاں ہندو مسلمان کٹھے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی کٹھے رہیں یا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم ارز بھی کٹھے مناتے ہیں جمہ کشمیر میں عوام کے درمیان امن آپ سے یک زہدی اور خوشحالی بھرے ماحول کو بگارنے میں پاکستان اور اس کے حامیوں کی جانب سے منافرت کا زہر گھولنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے لیکن پاکستان کی ہر چال کو سمجھتے ہوئے جمہ کشمیر کے مقامیوں نے ملجل کر رہنے کی مثال قائم کی ہے پھر چاہے عرز کا موقع ہو یا پھر دوسرے مذہبی سرگر ہویا یہاں لوگ برسوں سے مختلف مذہبوں سے دوریب کی بجائی ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں برابر کے شریک رہے ہیں ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لئے نمسکار خدا حافظ